اسلام کو ناظرین سورہ پر قداب سے مخاطبے کچھ آمدرین خبریں ہیں بلکہ ایک خبر کردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر مریئٹ ہوتیل ہے مریئٹ ہوتیل کے کمرے کے اندر ایک شخصیت کو لاکر بٹھا دیا گیا ہے اور وہ شخصیت مریئٹ ہوتیل کے کمرے میں بیٹھ کر کیا کر رہی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کن دن ہے یہ اگلے ساتھ آٹھ دن یعنی اگلا ہفتہ یہ جو جاری ہے ہفتہ یہ فیصلہ کن ہفتہ ہے اور ظاہرہ کادی فائزہ صاحب نے اپنے چھاتی کے ساتھ گائے ہوئے تمام تر پتے دکھا دیئے ہیں کادی صاحب بلکل کھل کر اپنی مین ٹیم مین کھلاری ہارڈ کور کھلاریوں کو لے کر میدان میں اتر گئے ہیں اور ظاہرہ کادی صاحب ناصف کھلاریوں کو لے کر میدان میں اترے ہیں ایمپائرز بھی کادی فائزہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں مخالف ٹیم بھی کادی صاحب کے ساتھ موجود ہے بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تماشائی بھی کادی فائزہ صاحب کی اپن ہیں لہذا سب اپنے لے کر قاضی صاحب میدان کے اندر کودے ہوئے ہیں اور دوسری طرف واحد بندہ ہے عمران خان جو اس وقت کھڑا ہے اور عمران خان کے سامنے ایک درخواست پیش کی گئی ہاتھ کامتے ہوئے درخواست پیش کی گئی کہ برائیم عربانی جو آچار تاریخ کو اپنے اسلام آدھ کے اندر عوامی مجموع بلا دیا ہے اوکستان کی عوام کو بلا دیا ہے لہذا برائیم عربانی خان صاحب یہ کینسل کر دیں یہ فیلال کینسل کر دیں ہمیں مزید وقت چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے وہ درخواست اٹھا کر ایک دوہ پھر ردی کی ٹوکری میں پھینگی اور عمران خان نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عمران خان کلیر تھوٹ کے ساتھ واحد بندہ ہے جو اس وقت یہ جو ایمینڈمنٹ آ رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ بیکٹ ایمینڈمنٹ ہے جس کا مقصد قاضی فائصہ صاحب کو توسید دینا ہے جس کا مقصد سپریم کورٹ کو ٹو تھلیس کر دینا ہے جس کا مقصد ایک نئی عدالت بنانا ہے جس کا مقصد پاکستان کے اندر انسانی حقوق ختم ہو جائیں گے اب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اسے رون دیا جائے گا عمران خان جس طرح سیدیر جان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو پانسی دے دی جائے گی اور پاکستان کے اندر تباہی نکالی جس تو جو ایک امید ہے جو ایک ہوپ ہے اس ہوپ کے اوپر یہ خطرناک جو حملہ ہے اس کے راستے میں بائد ایک قیدی ہے عمران خان اڈیل اجیل کے اندر وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے راہ میں کھڑا ہے بڑی کلیر کٹ سٹیٹیجی تھوٹ کلیر مائنڈ کے ساتھ کہ جناب میں نے اسے روکنا اور اسے کمیاب نہیں ہونے دینا حالیٰ کہ وکلا بھی اججاج کر رہے ہیں کل بھی وکلا اججاج کریں گے لیکن آپ کو وہ اججاج نظر آتا ہے یعنی جو امپیکٹ وکلا ڈال سکتے ہیں وہ امپیکٹ وکلا ابھی تک ڈال نہیں رہے یہ جو ان کا رول ہونا چاہیے یعنی وکلا تمام تر ملکی عدالتیں بند کر سکتے ہیں وکلا سڑگوں پر نکل آئیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یعنی تحریک چلا سکتے ہیں اور ایک میسیو تحریک پاکستان کے اندر ظاہر اکتے ہیں کونسٹیٹیشنل ملڈ ڈاؤن ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند وکلا تو نکلتے ہیں لیکن کو میسیو امپیکٹ وہ بڑا امپیکٹ جہاں پر تمام تر سڑگوں پر ہر عدالت کے باہر ہر شہر میں ہر گلی میں کوچے میں آپ کو وکلا نظر آئیں وہ چیز ہوتے ہوئے اس طرح سے ابھی تک نظر نہیں آ رہی پولیٹیکل پارٹیز صاحب آپ جانتے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میرا بچمن میں میں نوں واپس دیوں میں نہیں بلاول صاحب کا بچمن پتہ نہیں برطانیہ میں گزرا ہے یا امریکہ میں گزرا کہاں پر گزرا ہے وہ کتہ سے ٹوڑ کر دیں بلاول صاحب بچمن مانگ رہے ہیں اور بچمن میں جو ظلم ہوئے وہ مانگ رہے ہیں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں جناب بینزیر کا بیٹا ہوں میں زرداری صدر زرداری کا بیٹا ہوں لیکن میری اندر خون بھی آپ جلس ہے یعنی یہاں پر بلاول صاحب نے دکھا دیا کہ جناب میں ایک اشرافیہ ہوں پاکستان کی ٹاپ کے اشرافیہ ہوں لیکن دیکھیں نا خون تو میری اندر بھی ہے نا بلاول صاحب آپ کی اندر بھی خون ہے لیکن پاکستان کے عوام ان کا بچمنہ جس بچمنے کو آپ مانگ رہے ہیں وہ بچمنہ پاکستان کے اندر لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ لوگ پدہ ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں یہ ذمہ داریوں کے نیچے دب کر مر جاتے ہیں ان کا بچمنہ ختم ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو اپنا بچمن دیکھتے ہیں اور اس بچمن کو سلیبریٹ کرتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے والدے نے گاڑی نہیں خرید سکتے ایک توفہ نہیں خرید ان کے ایک سالگیرہ نہیں بنا سکتے یعنی کون سا بچمن کون سا بچمن کی بات چیت کر رہے ہیں آپ پنڈی اسلامباد کی سڑکوں پر جائیں پاکستان کی کسی بھی شہر کی سڑکوں پر جائیں آپ کو وہاں پر آٹھ ہٹ سال کے بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آٹھ سال کا بچہ جب کسی کے سامنے کام کرتا ہے تو اسے چھوٹو کہا جاتا اور چھوٹو کہا جاتا ہے اوہ چھوٹو اوہ یہ کروئے اوہ اوہ کر بچمنہ تو بلاول صاحب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر لوگ دیکھی نہیں رہی یہ ڈریکٹ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑاپا اور جو میڈل کلاس کا جو ایک آہ ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کے چینوں پر ان کے موں کے اوپر نظر آتا ہے قاضی صاحب کھل کر سامنے آگئے پولیٹیکل پارٹیز بیکنگ پر چلے گئی ہیں اسٹبلشمنٹ بھی زارے ہیں ان کے بیکنگ پر ہے وہ باہد بندہ عمران خان جو کے اس وقت راستے میں رکاوٹ کھڑا ہے دوسری طرف ہیں سپریم کورٹ کے معذر ججز یعنی قاضی صاحب کا جو بھانمتی کا کم بھائی وہ تو سامنے آگیا ہے قاضی صاحب ایڈھاک جج آمیندین خان صاحب بہر دوسرا جج تو قائد صاحب کا جو اپنا ایک پانچ رکنی بنچ ہے یا پانچ رکنی سپورٹ ہے وہ تو سامنے آگئی ہے لیکن سپریم کورٹ کے باقی جو ججز ہیں باقی تیرہ ججز ہیں یعنی یہ کدھر ہیں ان کا رول آہ صرف خطوں کتابت تک نہیں ہونا چاہیے صرف خط لکھنے سے وہ اسیدد علی طور صاحب نے کہا کہ جناب تعویزوں سے یہ بلان ہی ٹھلے گیا ان ججز کو ایک لیر کٹ سٹیٹیجی بنانی ہوگی اور اگر سپریم کورٹ کے باقی محسس ججز اس وقت خموش رہے یعنی قائد صاحب کے پاس پچیس اکتبر کو قائد صاحب نے ریٹائر ہو جانا ہے تو ٹوٹل جو ڈونٹ کی پاکستان میں قیمت ہے وہ میرے خواہد میں اس وقت ایک سو دیس روپے ہے تو قائد صاحب کے پچیس چھبیس دن ہے پچیس چھبیس دن یہ فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ججز پاکستانی عوام کو بچاتے ہیں سپریم کورٹ کو بچاتے ہیں انصاف کو بچاتے ہیں جمہوریت کو بچاتے ہیں یا صرف خطوں کتابت کر کے معززین بن کر رہتے ہیں معززین بن کر یعنی جب نادان گر گیا سجدے میں جب وقت کے قیام آیا تو یہ معزز ججز کے کھڑے انہیں کا وقت ہے معزز ججز لیٹسی کیا میں زبیریلی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا گیا بہت جلدی ایک سرپرائز آنے والا عیسید علی تور صاحب ہی یہ کہنا ہے کہ ججز کی مشاورت جاری ہے تو یہ مشاورت تو کوئی وقت چلا گیا ہے ابو نے ایکشن لینا پڑے گا ابو نے ایک سٹانس لینا پڑے گا اور وہ سٹانس لینا بہت زیادہ ضروری ہے اب میں کچھ ایک ساتھیوں کا ردی عمل صرف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کو خود ہی اسے اندازہ ہو جائے گا کہ سرکتہال جا کے در رہی ہے ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ خبر ریپورٹ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چار تاریخ کو اسلامباد کی طرف میسیف پورے پاکستان کو کال دے رکھی ہے کہ اسلامباد کے اندر پہنچیں ڈی چوک میں پہنچیں ڈی چوک میں سنٹر میں کھڑے ہوں اور ججز کے ساتھ اظہاری ایک جیتک کریں اسلامباد پنڈی کے اندر کنٹینروں کے کھے پہ یعنی سینکڑوں کے دازل میں کنٹینر سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کوئی مقبوضہ علاقہ ہے یا پھر یہ یہاں پر کوئی سمندری پورٹس ہیں جہاں سے کنٹینرز جائیں گے یعنی کنٹینرز کے بھرمار ہے لہذا عمران خان صاحب کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ درخواست پیش رہی گئی اور کہا گیا گیا کہ آپ نے اس ہفتے جناب وہ مختلف شہروں کے اندر جلسے کی اتجازی کال دی ہوئی ہے بودولہ دل تو لہذا اسلامباد کی کال کو اگلے ہفتے پر چھوڑ دیا اگلے ہفتے اسے کریں گے تو عمران خان نے کہا کہ سوال ہی پدا نہیں ہوتا یعنی سوال ہی پدا نہیں ہوتا عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ انتہائی اہام ہے اور ہم نے اس ایمینڈمنٹ کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم نے اس ایمینڈمنٹ کو روکنا ہے ہر صورت روکنا ہے لہذا عمران خان کلیر سٹیٹیجی کے ساتھ سٹیٹیجی کے ساتھ خان نے کی اعلان کر دیا کہ میں تو قاضی صاحب کے سامنے کھڑا ہوں گا صدیق جان صاحب کہتے ہیں صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں آج کوٹ کے اندر موجود تھا تو قاضی صاحب نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا وہ کہتے ہیں کہ باقی صاحب کو چھوڑے لیکن آج جو سپریم کوٹ کے اندر آرگمنٹ ہوا ہے وہ آرگمنٹ وکلا نے کیا ہی نہیں بلکہ قاضی صاحب خود آرگمنٹ کر رہے تھے قاضی صاحب خود لیل دے رہے تھے اور پھر قاضی صاحب خود فیصلہ بھی کر رہے تھے قاضی صاحب خود نکتے بھی نکار رہے تھے قاضی صاحب لکمہ یعنی خسیدیج جان صاحب کے مطابق قاضی فائد عیسی صاحب نے آج 93 دفعہ یعنی 93 دفعہ پروسیڈنگز کے دوران یا تو سوال پوچھا یا تو ریمارکس دیئے اب یہ سوال اور ریمارکس جو 93 دفعہ قاضی صاحب کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے جو سپریم کورٹ بار کی درخواست آگینا ہم اسے فارق کر دیں 63 اے کی جو جو رولنگ ہے سپریم کورٹ کی بلکل اسے کال آدم یعنی اٹھا کر ردگی ٹوکری میں پھینک دیں تو قائی صاحب ان کی معامرت کر رہی تھی یعنی انہیں اب پروائیڈ کر رہا تھے کہ جناب آگے بڑھے امین الدین خان صاحب آب وائلڈ کارڈ انٹری وائلڈ کارڈ انٹری وائلڈ کارڈ انٹری جو قائی صاحب کی وائلڈ کارڈ انٹری نہیں ہے بلکہ بڑی اوویس انٹری انہوں نے تین دفعہ صرف لکمہ دیا کہ جناب آگے بڑھے اس کے بعد جناب یہ جمال خان مندخیل سات دفعہ انہوں نے لکمہ دیا مزر عالم میں یہ خیل اڈھاک جج اڈھاک جج اڈھاک جج اگین ایٹرسٹنگ انٹری انٹری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے زیرو شنے یعنی انہوں نے شنے مشورہ دیا اور شنے ریمارکس دی تو لیڈ کر رہے ہیں تیانوے دفعہ نائنٹی تھی دفعہ قاضی فائی صاحب بولے ہیں یا انہوں نے سوال کیا یا انہوں نے ریمارکس نہیں سی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب نے بالکل تہائیہ کر رکھا ہے کہ جناب فوری طور پر ریپ آپ کر دیں روند دیں ختم کر دیں جو کچھ ہوگا دکھا جائے گا لہذا انہوں نے مائنڈ اپنا نہ سے مائنڈ کئے ڈسکروز کرنا ہے قاضی صاحب قاضی صاحب تو سارے عام کھل کر آگئے ہیں اور قاضی صاحب ظاہر ہے کس کی باری سے کھل کر آئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد مطلعہ جان صاحب اگین تین دھائیوں پر مبنی تجربہ ہے پرومینٹ کوٹ ریپورٹر ہیں جنرلیسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قاوت یہ ہے کہ مدعی سست گوا چست لیکن آج سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ مدعی سست جج چست وہ کہتے ہیں کہ یہ گھرولو بنچ ہے جو بنا دیا گیا ہے اور یہ بنچ بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ صرف ذاتی مفادات کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ آج لگتا ہے کہ اگلے دو تین دنوں میں قاضی صاحب اس سارے معاملے کو فارغ کر دیں گے اور آئینی ترمیم کا راستہ کھول دیں گے یعنی آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب سیاست جسم فروشی کا راستہ کھول دیں گے یعنی قاضی صاحب یہ کہیں گے کہ جناب قاضی صاحب اس کے بعد بقا جیسے یہ چیزیں جاری کر دیں گے پھر ماتی علی جان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ باہر ہو یا پھر جناب پاکستان باہر ہو یہ دونوں بارس اسٹبلشمنٹ اور حکومت کی جیب میں ہیں چونکہ پاکستان باہر کی جو سربائی کر رہے ہیں وہ فاروق ایچ نائک کر رہے ہیں زرداری صاحب کے فرانٹ مین اور وکیل زرداری صاحب کے وزیر کانون زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے تمام طرح دو نمبر کیسز کو یہ انہوں نے ڈیفنڈ کیا ہے وزارہ بینگا لائر یہ کرتے بھی رہے ہیں تو یہ اور جو سپریم کورٹ باہر ہے ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسٹبلشمنٹ اور مکمل طور پر حکومت یا گورمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں اور نے نے کہا چونکہ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کی ججز جو وکلا ہیں ان کی پرائیویٹ سوسائیٹیز ہیں اور ان سوسائیٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لئے انہوں نے ڈی ایچ اے کے ساتھ معایدے کر رکھے ہیں ڈی ایچ اے وہاں پر جب جائے گی ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کرے گی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جناب یہ ڈی ایچ اے والے سکون سے باہر آ کر سپریم کورٹ کے اندر کسی بھی طرح کی کاروائی کر سکیں اور فاروق ایچنا ایک وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے اصدری تور صاحب اب انہوں نے ایک ایکسلوزف خبر بھی دی ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ ان کا تجزیہ ہے اصدری تور صاحب نے کہا کہ جناب قاضی صاحب فل کورٹ اس لیے نہیں بلا رہے کہ اگر قاضی صاحب نے فل کورٹ بلا لیا تو قاضی فائصہ صاحب کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کیونکہ قاضی صاحب کو ججز ایسے ایسے سوالات پوچھیں گے اور اتنا کڑکے سوالات پوچھیں گے کہ تڑکا لگ جائے گا قاضی صاحب کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی قاضی صاحب کی جو کل کمائی ہے یہ کل کمائی یہی تمام طرح ججز ہیں جن کو لے کر قاضی صاحب بیٹھ گئے وہ کہتے ہیں کہ جناب ان ججز کو برحال کوئی ماف نہیں کرے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو باقی ججز ہیں سپریم کورٹ یعنی تیرہ چودہ باقی ججز ہیں قاضی فائصہ صاحب سے زیادہ ان کو نقصان ہے اگر وہ آئینی ترمیم کو ہونے دیتے ہیں اور اسی طرح سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو چلنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف خطو کتابت سے یا پھر تعویزوں سے بلا نہیں ڈالے گی بلکہ انہیں مشاورت کر کے اور ایک بولنا پڑے گا انہیں ریاکٹ کرنا پڑے گا یعنی منصور علی شاہ صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں منیف اختر صاحب بھی خط لکھ رہے ہیں یہ خطو کتابت کا ٹائم نہیں ہے یہ خطو کتابت یہ نیسید علی طور صاحب کے مطابق اونرابل جسید منصور علی شاہ صاحب وہ فل کورٹ کا بلا سکتے ہیں سپریم کورٹ کی لہذا تمام طرح ججز کو بٹھا سکتے ہیں وہاں پر انہیں بٹھانا چاہیے اور مجورٹی کو اپنے ساتھ دے کر فیصلہ کرنا چاہیے نہ کہ صرف خطو کتابت کرنے چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ذراعہ بتا رہے ہیں کہ ججز کے آپس میں مشاورت جاری ہے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جناب مشاورت جاری ہے اور آنے والے ٹائم میں بہت ساری ڈیولپپنٹ ہوں گی اور یہ جج جناب اگر یہ ججز اس طرح سے خموش رہے تو قاضی فائشہ صاحب سے زیادہ ان ججز کو نقصان ہوگا کیونکہ قاضی صاحب نے تو اپنی ساکھ کو برباد کر دیا ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا مساودہ تھا اور ایک مساودہ جو پیپلز پارٹی نے تیار کیا وہ مساودہ جب طاقتوروں کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے اٹھا کر اسے ٹیبل کی دوسری طرح پھینگا لے جا مساودہ یہ کو مساودہ ہے اور جو موجودہ نیا مساودہ آنے والا ہے جس کے بارے میں مولوی شاہ بھی کہہ رہے ہیں نیا مساودہ لائے جائے اس مساودے کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے طاقتوروں نے کراچی کے ایک بڑے وکیل جن کے نام میں مخلوم آتا ہے اسے اسلامباد بلا کر میریٹ ہوتیل کے اندر ان کا کمرہ ہے اور میریٹ ہوتیل کے کمرے میں وہ دن رات اس مساودے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے کمرے میں کچھ شخصیات جاتی ہیں اور وہ مساودے کو تیار کرنے میں حلب کر رہی ہیں لہذا پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل کو میریٹ ہوتیل کے اندر لاکر کمرے کے اندر بند دروازے کے پیچھے بند کمرے میں مساودہ تیار کروایا جا رہے جس کے بارے میں آج کاجی صاحب کا کہنا تھا کہ اب کوئی بھی فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے خیار رکھئے گا اللہ تعالی پاکستان کا حفظ و امین رہے اور حفاظت کریں اس ملکے خیار رکھئے گا اللہ حافظ